میں ایک چھوٹا سا واقعہ آپ کو بتاتا ہوں ایک مدرسہ تھا یہاں بھی الحمدللہ مدرسہ ہے بچے اللہ کا قرآن پڑھتے ہیں رسول فاکس صلی اللہ علیہ وسلم کی نعاتیں پڑھتے ہیں اللہ تعالیٰ اس ادارے کو اور اللہ رب العالمین وسیطر فرمائے تمام ضروریات اپنے غائبانہ خزانہ اللہ رب العالمین پوری فرمائے اور تمام اہل بستی کو رب دل جلال خوب خوب عزیمتہ فرمائے آمین کہہ دیئے ایسے ایک مدرسہ تھا اس مدرسے میں جیسے یہاں ابھی بچوں نے مہمان خانے میں تھا الحمدللہ سن رہا تھا کچھ بچے نعات پڑھ رہے تھے کچھ اور اپنی جو انہیں بتایا گیا وہ پیش فرما رہے تھے دل باغ باغ ہوتا چلا جا رہا تھا ایک مدرسہ تھا وہاں بھی بچے پڑھتے تھے مستاجی نے بچوں کو نعاتیں یاد کرائیں کہ دیکھو جلسہ آنے والا ہے تو جلسے میں تمہیں نعات پڑھنی ہے میرے بھائی خور سے سننا میرے بچے بھی بیٹھے ہیں بچیاں بھی ہیں میری بہنیں بھی پردے سے سن رہی ہوں گی وہ بھی سنیں تو انہوں نے فرمایا مستاجی نے بچے کوئی نعات دی کہا اسے تم نعات یہ یاد کرلو جلسے والے دن تمہیں پڑھنا ہے وہ نعات یہ تھی وہ نبیوں میں رحمت نقب پانے والا مراد غریبوں کی برلانے والا یہ نعات ہے اس بچے نے نعات یاد کر لی بچہ بڑا ذہین تھا آواز بہت اچھی تھی لیکن بچے کے اندر پتہ نہیں کیا تھا بچہ استاجی کے سامنے پڑھتا وہ نبیوں میں رحمت نقب پانے والا اور جب استاجی چلے جاتے تو نعات کا مصرہ وہ چینس کر دیتا اور پڑھنے لگتا وہ نبیوں میں رحمت نقب پانے والے یعنی والا کو والے کر دیتا والا کو والے کر دیتا استاجی نے بہت سمجھایا بیٹھے یہ والا نہیں ہے والے ہے لیکن اپنی عادت کے معافق وہ استاجی کے سامنے والا پڑھتا استاجی چلے جاتے تو والے پڑھتا پل آخر جلسے کا دن آیا سارے بچوں کے نام بولے گئے اس بچے کا بھی نام بولا گیا بچہ مائک پہ آیا اس نے بسم اللہ الرحمن الرحیم کے بعد نعات کا پڑھنا شروع کی وہ نبیوں میں رحمت نقب پانے والے مرادیں غریبوں کی بر لانے والے یعنی والا کو والے کر دیا استاجی نے سنا غصہ ہو گئے غصہ ہو گئے کہ میں نے اسے کتنا سمجھایا تھا کہ والا نہیں ہے والے نہیں ہے والا ہے پھر بزید کی وجہ سے اس نے والے والی پڑھا اچھا 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 کے بعد جن مقرر صاحب کی باری تھی وہ مجھے سے ناہل ہوں گے جن کا سینہ امام الانبیاء کی عشق سے خالی ہوگا نبی کی محبت سے خالی ہوگا جب ان کی باری آئی انہوں نے اعتراض کر دیا کہا آج کر کے اسات ازا اپنے شاگردوں پر بچوں پر دھیان نہیں دیتے بچے نے ناہت کا مصرہ غلط پڑا ہے ناہت کا مصرہ یہ تھا وہ نبیوں میں رحمت لقب پانے والا بچے نے یہ پڑا ہے وہ نبیوں میں رحمت لقب پانے والے والا کو والے کیا ہے یہ اساسدہ کی غفلت کا نتیجہ ہے جب یہ بات سنی استاجی نے تو اب تو اور زیادہ غصہ ہوئے کاتو تو پھون نہیں لیکن کچھ کر بھی نہیں سکتے پل آخر دوسرا دن آیا استاجی درسناہ میں پہنچے اللہ کی شان اسی کمرے میں پہنچ گئے اسی روپ میں پہنچ گئے اسی درجے میں پہنچ گئے اسی کلاس میں پہنچ گئے جس میں بچہ بیٹھ ہوا تھا اس بچے پر نظر پڑھی استاجی کی تیوری چڑھ گئی آنکھیں پھرے طور پر غصے کی وجہ سلال ہو گئی لیکن کچھ کہا نہیں ہے سارے بچوں کو کھڑا کر دیا کہا سارے بچے کھڑے ہو جاؤں سارے بچے کھڑے ہو گئے استاجی نے کہا کہ میں تم کو چھوٹے چھوٹے سوالات بتاتا ہوں ان کے جوابات تم دینا بچے چھوٹے چھوٹے بچے تھے استاجی نے چھوٹے چھوٹے سوالات دیئے بچے جواب دیتے چلے گئے دیتے چلے گئے جب اس بچے کی باری آئی استاجی نے اس کو کھڑا کیا کہا بیٹے بتاؤ ہمارے نبی کا نام کیا ہے تمہارے نبی کا نام کیا ہے جس کا ہم کنمہ پڑھتے ہیں جس پر ہمیں ایمان لائے ہیں اس نبی کا نام کیا ہے وہ بچہ عدب سے کھڑا ہوا اپنی آنکھوں کو جھکایا ہے ہاتھوں کو باندھا ہے لیکن لب نہیں ہلائے زبان میں حرکت نہیں کی وہ کھڑا رہا استاجی پوچھتے چلے گئے وہ بچہ وہ زبان نہیں کھول رہا ہے بول نہیں رہا ہے استاجی کو غصہ آگیا قریب آئے کیس کے تھپڑ مارا کہا تو کتنا زدی ہے میں نے تجھے کتنا سمجھایا تھا کہ نا تو نے جان پوچھ کر ناعت کا مشرہ تبدیل کیا تھا والا کو والے کیا تھا اور اب تو نبی کا نام نہیں بتا رہا ہے جلدی سے بتا نبی کا نام کیا ہے استاجی نے کھیج کے تھپڑ مارا ہے بچہ رونے لگ گیا آنکھوں سے آنسو شروع ہوئے لیکن اس نے زبان نہ کھولی لبوں کو حرکت نہ دی وہ مار کھاکا چلا گیا استاجی مارتے چلے گئے ڈاٹتے چلے گئے بچہ بولا نہیں استاج تھی حیران پریشان کیا یہ نبی کا نام اسے نہیں یاد ہے بڑا زدی بچہ ہے اتنے میں ویل بجی گھنٹی بجی دل لگی گھنٹی لگی انترول کا وقت ہو گیا سارے بچے جانے لگے استاجی نے اس بچے سے کہا دیکھو ابھی تو میں تمہیں جانے دے رہا ہوں لیکن جب تم واپس لہوڑ کے آوگے سب سے پہلے میں تمہیں اسے پوچھوں گا اگر تم نے نبی اپاک کا نام نہیں بتایا صلی اللہ علیہ وسلم تو چھڑی سے تمہاری خال کی چکا وہ بچہ تھوڑی دیر کھڑا روتا رہا اپنے آنسوں کو پوچھے وہ پوچھنے کے بعد پھر رو گیا ہے ہاتھ مدھولا ہے اس کے بعد پھر سے گھٹی بجی ہے انترول کا وقت ختم ہوا سارے بچے آگے وہ بچہ بھی آگیا اب وہ بچہ آیا استاجی بھی آگے سب سے پہلے اسی بچے کو کھڑا کر دیا بتاؤ ہمارے نبی کا نام کیا ہے تمہارے نبی کا نام کیا ہے اس بار وہ بچہ عدب کے ساتھ کھڑا ہوتا ہے اپنی آنکھوں کو جھوڑاتا ہے نظروں کو نیچی کرتا ہے زبان کو کھولتا ہے لب کو حرکت دیتا ہے اور کہتا ہے استاجی ہمارے نبی پاک کا نام پیغمبر اسلام نبی ازی احتشام رسول بلد مقام ساقی اے کوسر شافعے روز شافعے محشر شافعے روز جزا جناب محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم ہے اتنا کہتے کہتے اس بچے کی آنکھوں سے آنسو شروع ہو گئے بچہ رونے لگ گیا استاجی کہنے لگے بیٹھے تو نے جواب صحیح دیا ہے تو رو کیوں رہا ہے تو پریشان کیوں رہا ہے تیرا جواب غلط نہیں ہے بچہ اور رونے لگ گیا اور رونے لگیا استاجی کہنے لگے نہیں بیٹھے تو رو کیوں رہا ہے رونے کا سبب کیا ہے اور تُو نے پہلے نہیں بتایا اب تُو نے بتا دیا انٹرول سے پہلے میں نے تجھ سے پوچھاتا ہو ٹائم سے پہلے تب تُو نے نہیں بتایا اب تُو نے بتا دیا پہلے کیا تجھے یاد نہیں تھا وہ بچہ رونے لگا روتے روتے کہنے لگا استاجی مجھے معاف فرما دیجئے گا میری امی دنیا میں نہیں ہے میری امی اللہ کو پیاری ہو چکی ہے میری ماں کو میرے نبی سے بڑی محبت تھی میری ماں کو میرے نبی پاک سے بڑا عشق تھا جب میری ماں زندہ تھی تو ایک دن میری ماں نے مجھے گود میں بٹھا کے کہا تھا بیٹے جب سے میں نے ہوش نبھالا ہے میں نے نبی پاک کا نام بغیر وضو کے کبھی نہیں لیا ہے آئے میرے بیٹے اگر تم سے بھی ہو سکے نبی پاک کا نام بغیر وضو کے کبھی نہ لینا استاجی جب آپ نے مجھ سے انٹرول سے پہلے پوچھا تھا مجھے نبی پاک کا نام تو یاد تھا لیکن اس وقت میرا وضو نہیں تھا میرے دل میں دل میں میں نے سوچ لیا آپ ماریں گے مار کھا لوں گا بھگائیں گے بھاگ جاؤں گا ڈاٹیں گے ڈاٹ کھا لوں گا سب کچھ پرداشت کر لوں گا لیکن بغیر وضو کے اپنے نبی کا نام نہیں لوں گا استاجی آپ نے چھوٹی دیتی ہے اب میں وضو کر کے آگیا ہوں اب میں نے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا نام بتا دیا ہے استاج کی آنکھوں سے ابھی آسو شروع ہوئے ہیں استاجی کہنے لگا اچھا بیٹے ذرا یہ تو بتا تو نے وہ ناعت کا مصرہ کیوں تبدیل کر دیا تھا تو نے والا کو والے کیوں کر دیا تھا پھر بچہ رونے لگا استاجی معاف فرمائیے گا میرے ابو بھی دنیا میں نہیں ہے میرے والد بھی اللہ کو پیارے ہو چکے ہیں میرے ابو کو بھی نبی پاک سے بڑا عشق تھا ایک دن میرے ابو نے ایک دن میرے ابو نے ایک دن میرے ابو نے مجھے گوتھوں بٹھا تے کہا تھا اے میرے بیٹے دے نبی کی شان میں اتنا درجے کی گستاخی نہ کرنا ذرا برابر گستاخی نہ کرنا استاجی جو آپ نے مجھے ناعت لکھ کے دی اس کا مصرہ تھا وہ نبیوں میں رحمت مقب پانے والا میرے دل میں آیا میرا نبی اتنا آلہ اتنا اونچا مقام میں اس کو والا کہوں مجھے گستاخی لگی اس لیے میں نے والا کو والے کر دیا میری وجہ سے آپ کی رسوائی ہی ہے مجھے معاف فرما دیجئے ہاں ہاں استاج کی آنکھوں سے آنسو شروع ہوئے استاج بھی استاجی رونے لگے اس بچے کو اٹھایا گود میں اٹھایا چومہ چاہتا چاہتا پیار کیا کہا بیٹے غلطی تیری نہیں ہے غلطی میری ہے میں نے سب چاہی نہیں امام الانبیاء کا عشق کیا ہوتا ہے نبی پاک کی محبت کیا ہوتی ہے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت کا حق کیسے ادا کیا جاتا ہے یہ آج تک ہمیں پتا ہی نہ چاہتا ہے مسلمانوں کہاں چلے گئے وہ ماں باپ جو اپنے بچوں کو یہ تعلیم لیا کرتے تھے کہاں چلی گئے وہ ماں جو اپنے بچوں کو یہ سکھایا کرتی تھی میرے بچوں بغیر وضو کی نبی کا نام نہ لینا کہاں چلے گئے وہ والد کہاں چلے گئے وہ باپ جو اپنے بچوں کو یہ سکھایا کرتے تھے آئے میرے بچوں نبی کی شان میں ادنا درجے کی گستاخی نہ کرنا دل کے ففولے جل اٹھے سینے کے داگ سے ہائے اس گھر کو آگ لگ گئی گھر کے چراغ سے جب گھر کے بڑے بگڑ گئے ہمارے بچے اسی کی نقل کرنا شروع کر دیں جب معاشرے کو آگ لگنی ہے تو اس میں نہ پورے بچتے ہیں نہ جوان بچتے ہیں نہ پورے دور پر بچے بچتے ہیں مسلمانوں اگر اپنے مستقب اپنے بچوں کے مستقبل کو بنانا چاہتے ہو اس کا واحد ہر یہ ہے کہ ہم اپنے گھروں کے اندر اسلامی ماحول قائم نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتوں کو اپنے گھروں میں پرطور پر اپنائیں شادیوں کے موقع پر عقیقے کے موقع پر ولیوے کے موقع پر خطنے کے موقع پر ہر ایک موقع پر امام الانبیاء کا طریقہ دیکھا کرو جب شام کا وقت ہوا کرے سارے بچوں کو اپنے بچوں کو اپنی بچیوں کو اپنے گھر والوں کو اپنی بیٹیوں کو اور اپنی بیوی کو اپنی بہن کو سب کو اکٹھا کر کے تھوڑی دیر دین کی بات کیا کرو کہا کرو دیکھو رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا گھرانہ کیسا تھا ایک کوئی کتاب چھوٹی سی منگا لو اسلاحی کوئی کتاب منگا لو روزانہ گھروں کے اندر ان اسلاحی کتابوں کا کوئی کتابوں کا پورے پاک پر مطالع کیا کرو ایک گھر کا فرد پڑھے بہن پڑھئے بہن پڑھے بابا اچھا پڑھ لیتے ہیں اببا پڑھے اور اگر بھائی اچھا پڑھ لیتا ہے بھائی پڑھے بیٹی اچھا پڑھتی ہے بیٹی پڑھے اگر سب پڑھتے ہیں تو روزانہ ایک ایک فرد روزانہ پڑھے ایک دن بہن پڑھے ایک دن بیٹی پڑھے ایک دن والد پڑھے ایک دن ماں امی پڑھے اس طریقے سے روزانہ ماحول بناو تین کا تذکر اپنے گھروں میں پورے پاہ پر جاری اور ساری کرو انشاءاللہ حلعظیز آپ کے گھروں میں برکتوں کے دھیر رہ جائیں شام کا وقت ہوا کرے اپنے بچوں کو علیف لیلہ کی کہانیوں میں ڈالنے والوں اپنے بچوں کو سیریل آہ سینیما میں صبح صبح ہمارے گھروں سے قرآن کریم کی تلاوت کی آواز آتی تھی آج صبح ہوتی ہے ہمارے گھروں سے گانوں کی منہوز آوازیں آنا شروع ہو جاتا بتاؤ اللہ کی برکت آئے تو رہے کہا اللہ کی رحمت آئے تو رہے کہا قرآن کریم کی تلاوت کا ماحول قائم کرو اللہ کی رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تبرک بالقرآن انہو کناب اللہ یہ اللہ کا قرآن برکت والا ہے اس کی تلاوتیں کر کے کر کر کے تم اپنے گھروں میں برکتیں حاصل کیا کرو جن گھروں کے اندر اللہ کی قرآن کی تلاوتیں ہوتی وہ گھر ویران عبرستان ہو جایا کرتے ہیں برکت والا قرآن گھر میں مسلمان کیا رکھا ہوا ہے اس کے اوپر گزدان پر اس کے بستے پر اس کے کپڑے پر دھول جمی ہوئی ہیں مسلمان کو شرم نہیں آتی اپنے کپڑے حتے میں دو مردبہ صاف کرتا ہے اور اللہ کے قرآن پر جو کپڑا چڑھا ہوا ہے اس کو ایک مردبہ بھی مہینے میں صاف کرنے کی توفیق نہیں ہوتی بتاؤ اللہ کی رحمت کہاں سے آئے گی اللہ کی برکت کہاں سے آئے گی یہ حال نہیں ہے ہمارے گھروں کا گا twenty ہمارے گزر کرنے موسیقی